نمشکر دوستو رامانی سر لجر فرم چینڈگر آج کا ہمارا وشہ ہے ہست رکھاؤں پر یعنی پامیسٹری پر ڈسکشن کریں گے بہت سارے اپیسوڈز میں نے پہلے بھی پامیسٹری پر دے رکھے ہیں لیکن آج ہم نورمل وشہ پر بات کریں گے تاکہ کومن مین کو پتہ لگے کہ پامیسٹری ہے کیا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کئی بار ہمیں کالز آتی ہیں کہ رمان جی ہمارے پاس date of birth ہے لیکن سمیں ہی نہیں ہے جب date of birth ہے وہ بھی غلط ہے دیکھیں place of birth تو سب کو پتہ ہوتا ہے time or date of birth یہ دو چیزوں کے اندر آ کے بہت ہی بھاری ایک ہمیں بھی problem کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار لگن change ہو جاتے ہیں کئی بار ایسے لگتا ہے کہ یہ problems آئیں گی ہی آئیں گی کیونکہ لگن change ہو گیا تو ساری چیزیں change ہو گئی تو بات کر رہے ہیں پامیسٹری کی دوستو آپ اسے دھیان سے سمجھے گا کہ پامیسٹری دیکھئے آپ کے ہاتھ کے اندر جو لکیرے ہیں وہ جنم ٹیوہ ہی ہے جنم پتر کا ہی ہے اس کے اندر دیکھئے آپ اپنے ہاتھ کے اندر دیکھئے گا ایسی قدرت کا نیم دیکھئے قدرت کتنی بلوان ہے میں حیران ہوں کہ basics تو وہی رہیں گے لیکن every 40 days کے بعد ہاتھ کی لکیروں کے اندر فرق آ جائے گا تو جیتا جاگتا آپ کے پاس ایک horoscope ہے ایک ٹیوہ ہے وہاں ایک جنم پتری کا ہے جس کو تو denied کیا ہی نہیں جا سکتا ہے تو دیکھئے میں آپ کو کچھ tips دوں گا دوستو اس چیز کو آپ دھیان سے سمجھے گا آپ اسے دیکھئے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو انگلی ہے یہ دیوگرو برسپتی کے ساتھ ہے یہ والی شنی سوریہ منگل بودھ وہاں شکر تو بات کر رہے ہیں نوگرہ بھی اسی کے اندر ہے ہاتھ کے اندر بہت سارے پربت ہوتے ہیں جو اوپر اٹھے ہوتے ہیں جب کچھ پربت ہوتے ہیں جو نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں لوگ تو اسے لائنیں بول دیتے ہیں لکیریں بول دیتے ہیں لیکن ہم پربت بولتے ہیں ایک چیز اور بھاگے ریکھا دو تین لائنیں تو سب کو پتا ہے جو اپنے آپ میں یہ ایسٹالوجر ہیں وہ جرور دیکھتے ہیں کہ بھاگے ریکھا کیا ہے میں آج آپ کو بھاگے ریکھا دکھاؤں گا یہ دیکھئے دوستو یہ ہے بھاگے ریکھا آپ اسے دھیان سے دیکھئے گا شکر یہ شکر کا پاٹ ہے یہ یوپیٹر سیٹرن سن مرکری تو مون یہ ایک لائن دیکھئے جسے ہم اپنی بھاگے میں بولتے ہیں کہ یہ مشتش کریخہ ہے جنہیں آپ کے آپ نولیج کیا رکھتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتا دوں دوستو اس کے اندر آپ دیکھئے یہ جو تھمب ہے اگر یہ چوڑا ہوا جا اس کے اندر ایک بہت بھاری تھمب کئی بار ہم نے دیکھے ہیں تو ان لوگوں کا شکر بہت بلی ہوگا بلوان ہوگا ترک شکتی بات کرنے کا ڈھنگ پرسنیلٹی چلنے کا ڈھنگ تو میں بولوں گا یہ کچھ بیسکس میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی خود ایسٹولوجر بن پائیں گھر بیٹھے ہوئے تاکہ آپ کو نولیج ہو جائے تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر اور کیا کیا آتا ہے سکن کا کلر کیا ہے کون سی رکھائیں کب چینج ہو رہی ہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے آلموسٹ سارے سوالوں کے جواب ہیں صحت کیسی ہوگی پیسہ ہوگا نہیں ہوگا بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہے گا آپ جندگی میں کبھی گاڑی بھیکل لے پائیں گے پڑھائی لکھائیں بیماری تو نہیں کوئی لگ جائے گی شترو آپ پرحاوی رہیں گے نہیں رہیں گے پتنی سکھ آیو بھاگیش آپ کا بھاگیے کیا ہوگا پروفیشن پروفیٹس این لاؤس اور لاسٹ میں میں بولوں گا بیدیش جاترا ان سب چیزوں کا یہاں سے گیان ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ میرے سے پرسنلی آکے آفیس میں ملنا چاہ رہے ہیں جب فون پر اپنڈمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو نیچے سکرین پر میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے دیکھیں میں اسٹالوجی کو ایک مشن کی طرح لے کے چلتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے ایک تو میرا ہانسلا بڑھ جائے گا دوستو سیکنڈی میں بولوں گا کہ آپ کے کوئی وہم بھرم بھرانتیاں ہیں تو میں جوتش کے مادہم سے ان سب چیزوں کو دور کروں گا تو کوشش کریں آپ اس چینل کو میکسیمم سبسکرائب کریں لائکس کمنٹس وارشیئر کریں اپنے رشتہ داروں میں تھاکہ ان کی بھی جو بھرانتیاں ہیں وہ دور ہو جائیں تو پامستری کے اوپر بہت دھیرو اپیسوڈ آب آنے والے ہیں جو آپ اس چیز کے بارے میں جان کر یہ آپ کو پتہ لگ جائے گی دوستو یہ تو میں نے اپنا ہی بیسک آپ کو ہاتھ دکھایا ہے تو کوشش کریں گے میں آپ کو اور بھی